تو آج ہم ایکسپلین کرنے والا ہے تھور لاو اینڈ تھنڈر کو یہ مووی تھور کی ایم سیو میں فورتھ مووی ہے جس میں ہمیں بہت سار ایکشن تھوڑا سے ایموشن اور ڈھیر ساری کومیڈی دیکھنے کو ملی مووی یہ شروعات ہوتی ہے ایک بنجر پلینٹ سے جہاں پر گور نام کا ایک بندہ اپنی بیٹی کوئی کرتی لے توفان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے گورڈ سے مدد مانگتا ہے باٹ کوئی اس کی مدد کرنے کیلئے نہیں آتا اور صبح ہوتے ہوتے اس کی بیٹی مر جاتی ہے اب گورڈ کو آوازیں سنائی دیتی ہے جو کہ اسے اپنی طرف بلا رہی ہے اور جب وہ وہاں کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک گارڈن دیکھتا ہے جہاں اسے پانی اور فروٹس ملتے ہیں گورڈ جب یہ فروٹس کھانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایکچولی اس دیوتا کے ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے گورڈ سے کہتا ہے کہ میں نے اپنا ایٹرنل ریوارڈ چاہیے جو کہ ان کے دیوتا نے انہیں پرومیس کیا تھا جس پہ وہ دیوتا سے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی ایٹرنل ریوارڈ نہیں ہے ہم یہاں ایک ایسے بیم کو مارنے کے لیے آئے تھے جس کے پاس نیکرو سوارڈ تھی اب نیکرو سوارڈ ایک ایسا ویپن تھا جسے کی گورڈز کو مارا جا سکتا تھا اور وہ گورڈ کے سامنے ہی پڑا ہوتا ہے اور اس سیر میں ہم اس دیوتا کے بغیر بھی وہاں کچھ دوسرے ڈیفرنٹ شیپ کے گورڈز کو دیکھتے ہیں یہ سن کو گورڈ کو گسا آتا ہے اور وہ اپنے دیوتا سے کہتا ہے کہ تم کوئی گورڈ نہیں ہو جس پہ وہ دیوتا اس پہ اٹیک کرتا ہے پر گورڈ نیکرو سوارڈ کی ہیلپ سے اسے مار دیتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ اب سارے دیوتا ماریں گے اب نیکرو سوارڈ گورڈ کو ایک ویجن دکھاتا ہے جس کے بارے میں ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کے بعد سیل شفٹ ہوتا ہے گارڈینز اور تھور اور کورڈ کی طرف جہاں کورڈ کچھ بچوں کو تھور کی سٹوری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ انڈ گیم میں ڈپریشن کے بعد تھور نے لڑائی کرنا چھوٹ دیا تھا اور خود کو ٹرین کر کے وہ خود کو اب واپ شیپ میں لایا ہے اور ہم دیکھتے کہ گارڈینز کسی پلینٹ پہ لڑ رہے ہیں جہاں کہ گورڈز کو کسی نے مار دیا ہے وہ تھور سے مدد مانگتے ہیں تو تھور ان کی مدد کرتا ہے اور سارے انمیز کو اکیلے ہرا دیتا ہے پھر اس لڑائی میں ان ایلینز کا سب سے بڑا ٹیمپل ٹوٹ جاتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے تھور کو دو گورڈز ایز زیک گفٹی دے دی جاتی ہے اور جب گارڈینز کورگ اور تھور وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو گارڈینز کے شپ پہ بہت ساری ڈسٹریس سگنلز آتی ہے کہ ڈیفرنٹ پلینٹس پہ کوئی بندہ گارڈز کو مار رہا ہے اور ایک سگنل میں انہیں لیڈی سپ بھی دکھائی دیتی ہے جو کی گورڈ سے لڑ رہی ہوتی ہے تھور اور گارڈینز اب تھور کورگ اور گارڈینز سپریٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ زیادہ پلینٹس کو کور کر سکے اور تھور یہاں سے سٹوم بریگر سے بائی فرسٹ کھول کے لیڈی سپ کی جگہ ٹیلیپورٹ ہوتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے ایرث کی طرف جہاں میں جین فوسٹر دکھائی جاتی ہے جسے کی فورت سٹیج کینسر ہے اور صرف ڈارسی اور پروفیسر ایرک سلوک کو یہ بات پتا تھی اب جین ریسرچ کر رہی ہوتی ہے بڑھ اس کے ہاتھ صرف نراشہ لگتی ہے اور ڈارسی اسے کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں میجک کا یوز کرتی ہو خود کو ٹھیک کرنے کے لیے ویسے بھی تمہاروں ریزگارڈ کا کنیکشن تو بہت ہی زیادہ پرانا ہے جس پہ جین اسے نکار دیتی ہے واپس گھر آ کے جین کے نظر وائیکنگز کیک بک پہ پڑتی ہے جہاں اسے میولنر کی پکچر دکھتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میولنر اسے اپنی طرف کھیچ رہا ہو اب ہمیں نیو ایس گارڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر میولنر کے پیسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جب اسے ہیلا نے توڑا تھا اور کوئی بھی بینگ ان پیسز تک کو اٹھا نہیں پا رہا تھا اسے لئے اس زمین کو ہی اٹھا کے ایک میوزیم میں رکھا گیا تھا میولنر کے پیسز کے ساتھ اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے نیو ایس گارڈ کی طرف جہاں دکھایا جاتا ہے کہ اب یہ ایک ٹورسٹ ایٹر ایکشن بن گیا ہے اور ٹورسٹ جیسے بڑا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پر والکری اب کینگ ہے اور وہ آفیس اور پیپرورک کا کام کرتے کرتے تھک گئی ہے اور جب جین نیو ایس گارڈ اور میولنر کے نزدیک آتی ہے تو میولنر کے پیسز ہلنے لگتے ہیں اور جین ٹرانسوارم ہو جاتی ہے مائٹی تھور میں تب ہی سین شفٹ ہوتا ہے تھور کی طرف جو کہ لیڈی سپ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے تو صرف اسے کہتی ہے کہ یہ سب گار کر رہا ہے اور ہم دیکھتے کہ لیڈی سپ کی ایک آم میسنگ ہے اور وہاں پر ایک پیلا گارد ہے بہیمت نام کی گارڈ کی باڈی بھی پڑی تھی جسے کہ گار نے مار ڈالا تھا اور لیڈی سپ سے دھور کو پتا لگتا ہے کہ گار اب اسکارڈ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ نیکرو سوارڈ اسے جو ویجنز دکھا رہی تھی اس کے ایک آکارڈنگ ایٹرنیٹی سے ملنے کے لیے گار کو سٹوم بریکر کی ضرورت پڑے گی اور ایٹرنیٹی یونیورس کے سینٹر میں ایک دسٹک کرتی ہے اور جو بندہ اسے سب سے پہلے کھوجے گا وہ اس کی پہلی وش کو ریالٹی میں چینج کر دی اور گار کا یہی پلان تھا سارے گارڈ کی موت مانگے گا اب گار نیو ایس گارڈ پر اٹیک کر دیتا ہے اپنے شیڈو آرمی سے جو کیونکہ نیکرو سوارڈ سے بنا سکتا ہے تو بھی وہاں تھور بھی آ جاتا ہے اور لیڈی تھور اور والکری بھی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ان مونسٹر سے تو اچانک سے تھور اس فائٹ میں میولنر کو سنس کر لیتا ہے اور وہ سرپرائزٹ رہ جاتا ہے جب وہ جین کے پاس میولنر کو لیکھتا ہے بڑ وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا تھور والکری اور جین گارڈ کو ریٹریٹ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے بڑ ایکچولی گار نیو ایس گارڈ سے سارے بچوں کو قید کر دیتا ہے اور وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اپنی شیڈو ریل میں اب ایکچولی گارڈ کا یہی پلان ہوتا ہے کہ تھور اس کے پیچھے آئے گا جس کی وجہ سے وہ اس کا سٹوم بریکر لے کے اپنا پلان سیکسسپل بنائے گا اب ان بچوں میں ایک بچہ ہیمڈال کا بیٹا ہوتا ہے جس کے پاس بھی ہیمڈال کی ہی پاوس ہوتی ہے وہ تھور سے کنٹیکٹ کرتا ہے تھور انہیں ڈونڈ نکلتا ہے کہ گارڈ نے انہیں ایک پلانیٹ جسے وہ شیڈو ریلم کہتا ہے پہ رکھا ہے اب میوالنر کے واپس آنے پہ تھور میوالنر کو یوز کرنا جاتا تھا پر سٹوم بریکر ہی دیکھ کے جل سونے لگتا ہے جس کی وجہ سے سٹوم بریکر تھور کی کمانڈز کو صحیح سے فالو نہیں کرتا اب ہمیں فلیش بیک میں جین اور تھور کی بیک گراؤنڈ سٹوری دکھائی جاتی ہے کہ کیسے تھور ٹو کے بعد یہ دونوں خوش تھے بڑھ تھور کے سپر ہیرو اور جین کے ایک سائنٹسٹ ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں دوریاں بڑھنے لگی اور ایک ٹائم پہ جین تھور کو بریک اپ نوٹ لکھتی ہے اور دونوں سپریٹ ہو جاتے ہیں بڑی سے پہلے تھور میوالنر سے ایک رات کہتا ہے کہ تم ہمیشہ جین کا خیال رکھو گی جس کی وجہ سے میوالنر پہ ایک انچینٹمنٹ پہ جاتا ہے کہ جب بھی جین فوسٹر خطرے میں ہوگی وہ اس کی ہیلپ کرے گی اور یہی ہوا بھی جین مرنے والی تھی پر میوالنر نے اسے اپنی طرف بلایا تاکہ وہ اسے بچا پائے اور اسی بھی جو مائٹی تھور بھی بنی اب تھور سنجھتا ہے کہ وہ خود اکیلے جا کے گوھر سے بچوں کو چھڑا لائے گا بڑھ سٹوم بریک کر اس کی کمانڈ نہیں ماندی اور اسے پٹک دیتی ہے اس کے بعد کورک جین تھور اور والکری میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اومنی پورٹنسٹی جائیں گے جہاں بہت پاورفل گوڈز لائک زوس اور ہرکیلیز رہتے ہیں اور وہاں وہ گوڈز کو اپنی ٹیم میں لے کے گوڈ کو ہرانے کے لیے جائیں گے اور زوس تھور کا بچمن کا ہیرو ہوتا ہے اسی لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے زوس سے ملنے کے لیے اب سٹوم بریکر تو تھور کی نہیں سننے والا تھا اسی لیے وہ سٹوم بریکر کو بوڈ میں گسا کے ان دو گوڈز کا یوز کرتے ہیں جو کی بائی فراشٹ سے بنے بریج پہ دوڑ کے انہیں اومنی پورٹنسٹی لے جاتے ہیں اومنی پورٹنسٹی بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سب گوڈز کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تھور والکری جین اور کاغ بھی وہاں پر ہی بیٹھ جاتے ہیں زوس اپنے لائٹین بولڈ سے کچھ امیزنگ سین شو کرتا ہے اور میٹنگ شروع ہوتی ہے پر والکری اور تھور آپس میں کچھ بات کر رہے ہوتے اس لیے زوس تھور کو آگے بلاتا ہے اور جب تھور جب اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ گوڈز کو ہرانے میں ان کی ہلپ کریں گے تو زوس کہتا ہے کہ نہیں اور تھور کو سب کے سامنے ننگا کر دیتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زوس کو اپنے بغیر اور کسی کی جنتا نہیں ہے اور وہ تھور سے کہتا ہے کہ گوڈر کبھی بھی ایٹرنیٹی تک نہیں پہنچ بائے گا جس پہ تھور کو گوڈر کا پلان سمجھاتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اور ساتھی زوس تھور کو کہتا ہے کہ مجھے لگا اوڈن کے ساتھ سارے ایسگارڈنس کا خاتمہ ہو گیا اور گوڈر نے ایسگارڈ کے بچوں کو بندی بنایا ہے تو یہ پرابلم ایسگارڈ کی گوڈز کی ہے نہ کہ میری جس پہ تھور زوس سے کہتا ہے کہ میں بھی گوڈر صحیح ہے ہم سب سیلفش بن گئے ہیں جس پہ زوس گسہ ہو کے تھور کو جینز میں بان دیتا ہے اور اپنے سولجر سے اسے بندی بنانے کے لئے کہتا ہے اور زوس تھور سے کہتا ہے کہ وہ اسے وہاں سے باہر نکلنے نہیں دے سکتا کیونکہ تھور کو اومنیپورٹنسٹی کا راستہ معلوم ہے اور اگر وہ گوڈر سے فائٹ کرنے گیا تو گوڈر کو اومنیپورٹنسٹی کے بارے میں پتا چلے گا جو کہ زوس ہونے نہیں دے گا جس کی وجہ سے وہ تھور کو بندی بنا لیتا ہے اب جین والکر اور کاغ بھی تھور کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں اور زوس اپنے ویپن سے کاغ کو انجرڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے صرف اس کا فیس بچ پاتا ہے اور اس کی پوری باڈی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اور تھور ہی دیکھے گسہ ہو جاتا ہے زوس جیسے تھانڈر بولٹ تھور پر مارتا ہے تھور اسے پکڑ کے واپس زوس کے سینے میں دے مارتا ہے جس کی وجہ سے زوس وہیں گر کے مار جاتا ہے فالکریز اس کا ویپن تھانڈر بولٹ کو وہاں سے لے لیتی ہے اور اس میں جین اور تھور آپ اس کی دوریوں کو نزدیکوں میں چینج کرتے ہیں اور تھور جین کو سپیس ڈالفنز کا ایک گروپ دکھاتا ہے جو کہ سپیس میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھور اسٹوم بریگر کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن ٹھیک کر لیتا ہے اور جین تھور سے کہتی ہے کہ اسے کینسر ہے جس کی وجہ سے تھور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جیسے تھور کی ٹیم اس پلینٹ پہ پہنچتے ہیں تو ان کا سارا کا سارا کلر فیڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں بلیک اور وائٹ میں آگے کے سنز دکھائے جاتے ہیں اور جب یہ تینوں اس پلینٹ پہ اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور ایک ٹینٹ میں جیسے گستے ہیں تو جین کو گور کے پلین کے بارے میں پتا لگتا ہے کہ وہ سٹوم بریگر کا یوز کر کے ایٹرنیٹی کا دروازہ کھولنا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ایٹرنیٹی تک نہیں پہنچ سکتا اور جین سٹوم بریگر کو اٹھا کے وہاں سے دور فینک دیتی ہے جیسے ہی جین نے سب تھور اور والکری سے کہتی ہے تو انہیں پتا لگتا ہے کہ یہ سب ایک اللیوجن ہے اور گور ان پر اٹیک کر دیتا ہے اب تھور کے پاس تو سٹوم بریگر نہیں ہوتا بھر جین کے پاس میولنیر اور والکری کے پاس اس کا لائٹننگ بولٹ رہتا ہے اب گور ان تینوں کو بندی بنا لیتا ہے کیونکہ شیڈو ریلم میں گور و نیکرو سوارڈ سب سے پورفل ہوتی ہے اور گور تھور کو ٹانٹ کرتا ہے اور اسی طرح وہ والکری سے کہتا ہے کہ کہاں تھے تمہارے گورڈز جب تمہاری بہنیں مر رہی تھی پر جین سے کہتا ہے کہ تم مر رہی ہو کیا ان گورڈز کے پاس تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یا یہ تمہیں ٹھیک کرنا نہیں جاتے جیسے تمہیں ہیمر نے پاؤز دی ویسے ہی مجھے بھی نیکرو سوارڈ نے پاؤز دی ہے ہم دونوں سیم سیم ہے کیونکہ ہم دونوں ان ویپنز کا یوز تو کر رہے ہیں پر اندر سے ہم دونوں ہی مر رہے ہیں جسے میں پتہ چلتا ہے کہ نیکرو سوارڈ اپنے یوز کرنے والے کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اور گور بھی جلدی ہی مارنے والا ہوتا ہے اس کے بعد گور تھور سے کہتا ہے کہ اگر اسے جین اور والکری زندہ چاہیے تو اسے سٹومپ ڈیکر کو یہاں بلانا ہوگا اور تھور ایسا ہی کرتا ہے اور گور کے گیت سے چھوٹ جاتا ہے پر گور پھر سے شیڈو برزگرز کے آرمی بناتا ہے جن سے مائیٹی تھور لڈنے لگتی ہے اور تھور اور والکری گور پہ اٹیک کرتے ہیں گور تھنڈر بولٹ کا یوز کر کے والکری کو انجرڈ کر دیتا ہے اور جین کا کینسر اس پہ حاوی ہونے لگتا ہے پر تھور گور پہ باری پڑنے لگتا ہے اور گور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اب تھور بائی فروزڈ کھول کے انجرڈ مائیٹی تھور اور والکری کو ایسکارڈ لے جانے کی تیاری کرتا ہے تب ہی گور تھور پہ اٹیک کر کے سٹومپ ڈیکر اسے چھین لیتا ہے پر تھور جین اور والکری تینوں ایسکارڈ میں ٹیلیپورٹ ہونے میں سکسسول ہو جاتے ہیں ایسکارڈ میں تھور جین کا علاج پھر سے شروع کرواتا ہے پر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے جین کی باڈی کو کینسر سے لڑنے کے لیے تھور سمجھ جاتا ہے کہ وہ جین کا تھور میں ٹرانسفارم ہونا ہے جو ایسا کر رہا ہے تھور جین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھنا جاتا اس لیے تم اب تھور میں کبھی ٹرانسفارم نہیں ہوگی جس پہ جین پہلے تو نہیں مانتی پھر مانت جاتی اور والکری آلریڈی انجیوڈ ہوتی ہے تو تھور اکیلے ہی گوھر سے فائٹ کرنے نکل جاتا ہے پر اس سے پہلے وہ ہیمڈال کے سن سے ان کی لوکیشن کا پتہ لگا لیتا ہے اب جیسے ہی تھور اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوھر نے آلریڈی ایٹرنیٹی کو ڈھونڈ لیا ہے پر وہ دروزہ کھولنے کے لیے اسے سٹرانپ بریکر کے بائی فروسٹ کی ضرورتی جسے کی وہ یوز کر رہا تھا اب تھور یہاں پہ آکے پہلے تو بچوں کو چھڑا لیتا ہے اور تھور کے ہاتھ میں تھنڈر بولڈ دیکھ کے وہ تھور سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو تھور ان سے کہتا ہے کہ اس نے زوس کو مار دیا اب تھور اسے لائٹنگ بولڈ کا یوز کر کے اپنی باؤس ان بچوں میں شیئر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس بھی لائٹنگ اور تھنڈر کی پاور آ جاتی ہے اور یہ بچے شیڈو مونسٹر سے لڑنے لگتے ہیں وہ تھور گوھر پہ اٹیک کر دیتا ہے پر گوھر اس پہ باری پڑتا ہے جس کی وجہ سے میوال نیرے سنس کر لیتا ہے اور وہ جین فوسٹر کو ون لاز ٹائم مائٹی تھور میں چینج کر دیتی ہے اور جیسے گوھر تھور کے سینے میں نیکرو سوٹ گسانے والا ہوتا ہے ویسے ہی میوال نیر گوھر کو دور فینک دیتی ہے ایکزیکٹلی جیسے کیپٹنین امریکہ نے انڈ گیم کے ٹائم کیا تھا تھور جین کو دیکھ کے دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر جین مائٹی تھور میں پھر سے ٹرانس فارم ہوئی تو اس کی ہیمن بوڈی اس کا ساتھ نہیں دینے والی جین تھور سے کہتے ہیں کہ تم سٹوم بریکر کو چھڑا لو وہ گوھر کو سنبھال لے گی اور تھور سٹوم بریکر کو چھڑا تو لیتا ہے پر ایٹرنیٹی کا دروازہ کھل جاتا ہے تھور سٹوم بریکر کو ایلیکس یعنی ہیم ڈال کے بیٹے کی طرف فینکتا ہے اور بائی فروسٹ سے انہیں انیویز گارڈ میں ٹیلیپورٹ کر دیتا ہے تھور جین سے کہتا ہے کہ وہ گوھر کو صرف تب مار سکتے ہیں جب وہ نیکرو سوارڈ کو ڈسٹوائی کر پائیں گے اور پھر دونوں تھور اور مائٹی تھور مل کے گوھر پہ اٹیک کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کی کیسے مائٹی تھور کمزور ہو رہی ہوتی ہے پر وہ میولنر اور تھور سٹوم بریکروں لائٹنگ بولٹ سکھ ساتھ اٹیک کر کے گوھر کی نیکرو سوارڈ کے پیسز کر دیتے ہیں پر نیکرو سوارڈ پھر سے ری فارم ہو جاتی ہے اور گوھر پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے پر اس بار جین میولنر سے بہت زیادہ پاورفل اٹیک کرتی ہے جو کی نیکرو سوارڈ کو پوری طرح سے ڈس انٹیگریٹ کر دیتی ہے اور اسے ایوپریٹ کر دیتی ہے اور گوھر ہار جاتا ہے اور مائٹی تھور پاور لیس ہو کے وہاں پہ ہی گر جاتی ہے تھور گوھر کو مرنے کی جگہ جین کی طرف دوڑتا ہے اور اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور اتنے مہی گوھر اٹرنیٹی کے دروازے کو پار کر کے خود اٹرنیٹی تک پہنچ جاتا ہے اور تھور اور جین بھی خود کو اٹرنیٹی کے سامنے پاتے ہے پر گوھر کو روکنے کی جگہ تھور جین کے ساتھ اس کے آخری لمحوں میں اس کے پاس ہی بیٹھتا ہے جس پہ گوھر اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے روکنے نہیں والے میں مر رہا ہوں پر میں ایک وش سے تم سب کا اگزسٹنسی ختم کر سکتا ہوں تم پھر بھی مجھے نہیں روک رہے جس پہ تھور کہتا ہے کہ وہ لاؤ کو چوز کرتا ہے نفرت کی جگہ اس لئے وہ جین کے پاس بیٹھا ہے اور گوھر جب جین اور تھور کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے خود اور اپنی بیٹی نظر آتی ہے کیسے وہ اپنی بیٹی کے آخری دموں میں اس کے ساتھ تھا جبکہ اوپر سے طوفان چل رہا تھا اور ویسے ہی اب تھور جین کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے جین کی سیکریفائس کا گوھر پہ بہت امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے ایٹرنیٹی سے اپنی بیٹی کو واپس زندہ کرنے کی وش مانگتا ہے اور وہ تھور سے کہتا ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے جس پہ جین مرنے سے پہلے کہتی ہے کہ ہاں تھور اس کا خیال رکھے گا اور جین وہاں پر ہی مر جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹرنیٹی کے روپ میں گوھر کی بیٹی پھر سے زندہ ہوتی ہے اور گوھر خوشی اور گم کی حالت میں مر جاتا ہے مووی کی مین سٹوری ختم ہوتی ہے بھر اس کی کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیویز گارڈ میں جین کا ایک بڑا سٹیچو لگایا جاتا ہے اور چار ان طرف سے مائٹی تھور کے چرچے ہوتے ہیں تھور گوھر کی بیٹی کو لڑنا سکھا رہا ہوتا ہے اور اس لڑکی کے پاس بھی پاوس ہوتی ہے کیونکہ اسے ایٹرنیٹی نے جنما تھا اور دونوں ان کی مدد کرتے تھے جو خود کی مدد نہیں کر باتے تھے تھور میولنر کا یوز کرتا ہے اور وہیں گوھر کی بیٹی سٹوم بریکر کا اور دونوں کا ایک فلائنگ سین دکھایا جاتا ہے جہاں کاغ جس کے پاس اب اپنی فل باڈی ہوتی ہے کہتا ہے کہ ان دو کو یونیورسز میں بہت نام اسے جانا گیا ہے اور کچھ لوگ انہیں لاؤ اینڈ تھنڈر کے نام سے جانتے ہیں اور مووی یہاں پر ہی اینڈ ہوتی ہے پر ہم مارویل فینز کو پتا ہے کہ پوسٹ کریڈٹ اور میڈ کریڈٹ سینز کے بغیر مارویل کی موویز اور دوری ہوتی ہے پوسٹ کریڈٹ سین میں ہم زیوس کو دیکھتے ہیں جو کی زندہ ہے اور اپنا علاج کروا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ اب دیوتاؤں کو بھول گئے ہیں پہلے وہ ہمارے سامنے جھکا کرتے تھے پر اب وہ سب صرف سپر ہیروز کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے جب تھوار اوڈنسن آسمان سے مر کے گرے گا تب انہیں احساس ہوگا کہ گارڈز کون ہے کیا تم سن رہے ہو ہرکیلیز کیا تم سن رہے ہو میرے بیٹے جس پہ سین شفٹ ہوتا ہے ہرکیلیز کی طرف اور ہمیں ہرکیلیز کا فرسٹ لوگ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد میڈ کریڈٹ سین میں ہم جین کو والہالا میں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں جہاں ہمڈال اس کا ویلکم کرتا ہے والہالا ایکچولی میں اس کارڈنز اور اس کارڈنز گارڈز کا ایک ٹائپ کا ہیون ہے سو یہ تو تھی آج کی مووی آئی ہوپ آپ کو آج کا ہمارے ایکسپلینیشن پسند آیا ہو سو میک شوہ ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ہماری دوسری ویڈیوز آنے تک آپ ہمارے مون نائٹ سیریز یا پھر اس مووی کے پوسٹ کریڈٹ اور میڈ کریڈٹ سین کا فل بریکڈاؤن دیکھنے کے لیے لیفٹ والی ویڈیو پہ گلک کر سکتے